اسلام علیکم آج اس ٹوپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے جمشید بادشاہ جو اپنے حتن جمال اور شان و شوقت کی وجہ سے مشہور تھا مزید اس نے دیگر سنتوں کی ابتداء انسانوں کی طبقیاتی تقسیم مختلف پیشوں کی شروعات دنیا کی اوالین گاڑی اور پہلا ہوائی سفر اور شاتین اور جناس سے جنگ کرنے والا بادشاہ تھا علمہ فارس سے روایت ہے کہ جمشید کو بادشاہت کے تخت پر بیٹھایا گیا شید کے معنی شواک کے ہیں اور یہ لکب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا جم انجان کا بیٹا تھا اور تہمورس اس کے بھائی کا نام تھا کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت سات بادشاہیوں پر تھی اور جنوں انس اور تمام مخلوقات اس کے لئے مسخر کر دی گئی تھی جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشی ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بے شک اللہ تعالی نے ہمارے جمال کو مکمل کیا ہماری مدد کی اور ان قریب ہم اپنی ریایہ کے لئے ہر چیز کی دروازے کھول دیں گے جمشید نے ہی سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلح کی ابتدا کی اور لوگوں کو کپڑے کی وافی سنت سے مطارف کرایا اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا اور جنوروں کو کابو کرنے کے لئے ذین اور داستانے بنانے کا حکم دیا بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید چھے سو سولہ درس اور چھے مہینے حکومت کرنے کے بعد ایک سال تک لوگوں سے چھپا رہا اس دوران اس کی تمام سلطنت بغیر بدشاہ کے چلتی رہی ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لئے نظام بنایا ہوا تھا اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی پچاس سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلواریں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا پچاس سے سو سال کے دریانیاں میں ریشم اور روئی کو کاتنے اور ان سے کپڑا بنانے مختلف رنگوں میں رنگ نے اور کپڑے سینے کا حکم دیا سو سال سے ڈیڑھ سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو چار طبقات میں تقسیم کیا جن میں سے ایک طبقہ حوجیوں کے لئے کھشتری دوسرا طبقہ علماء کے لئے برہمن تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لئے بیش اور چوتھا طبقہ کسان اور دیگر فنون کے ماہرین کے لئے شودر مخصوص کر دیا اور ان سے ہر ایک کو اپنا کام تندہی سے کرنے کا حکم دیا ڈیڑھ سو سال کا عرصہ جمشید نے شیعتین اور جناس سے خوب جنگ کی انہیں ظلط اور رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر لیا پھر اپنی بشائی کے دو سو پچاس تا تین سو سال تک کے عرصہ میں شیعتین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر معمور کیا پھر ان پتھروں سے لوگوں کے لئے سنگ مرمر اور چونے سے امارتیں اور غسل خانیں تعمیر کروائیں اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لئے شیعتین کے ذریعے مختلف چیزیں سمندروں پہاڑوں دریاؤں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرائیں جن میں سہر فرس سونا چاندی مختلف اقسام کے جوائر خوشبوئیں اور عدویات تھی جمشید بادشاہ نے اپنے لئے شیعتین سے ایک گاڑی تیار کروائی پھر جمشید نے اس گاڑی میں شیعتین کو لوہے سے جکڑا اور پھر خود اس پر سوار ہو گیا شیعتین اسے لے کر فضا میں اڑے اور شہر دناون سے بابل تک کا سفر ایک دن میں تائے کیا اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا لوگ اس عجوبے کو انتہائی حیرانی سے دیکھنے لگے پس بادشاہ نے یہ دن اور اس کے بعد پانچوں دن عید کے لئے مقرر کرنے کا حکم دیا تاں کہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ کی رضا جوئی کے لئے کیا تھا لہٰذا اس کے بدلہ میں انہیں گرمی سردی بیماریوں بڑاپے اور حسد سے محفوظ کر دیا گیا لوگ پوری تین صدیان ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے چھے سو سال گزر گئے چھے سو سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی کھلم کھلا ناشکری کر دی اور سرکش ہو گیا اور جنہوں انس کو کتاب کر کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا مددگار اور مالک ہوں اور میں ہی تم سے یہ تمام تکالیف دور کر سکتا ہوں نیز اسی طرح کی مزید دوسری باتوں کی علاوہ خدای کا دعویٰ کر بیٹھا لیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اس دعویٰ کے بعد اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روپ دیا گیا یہ خبر بیوراسب جسے ذہاق بھی کہا جاتا تھا کو پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے جم کی طرف بڑھا تاں کہ اس کا کام تمام کر دے یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا لیکن بیوراسب نے اسے جلد ہی پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ تھی میری آج کی ویڈیو جمشید بھا شاہ کے بارے میں میری اگلی ویڈیو گی حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں موسیقی